موسیقی سواگت آپ کا انڈیا کی بات میں میں ابسار شرمہ اور میرے ساتھ ہیں بھاشا اور ارملیش اور آج انڈیا کی بات میں اس سبتہ کا سب سے بڑا بودہ سنسد جہاں پر اپرتیاشت گتیرود اور اس گتیرود کی چلتے سوموار تک کے لیے کاروائی جو وہ ستھگت ہو گئی ہے مگر سنسد کے اندر جو گھٹنا کرم ہوا ہے نا دوستوں اس سے جڑے تین پہلوں ہیں پہلو نمبر ایک جس طرح کا ٹکراو سمرتی رانی اور کانگریس کے ادھاک سونیا گاندھی کے بیچ ہوا جس کے چلتے سونیا گاندھی پر نہائی تھی آکرامک دکھائی دیئے بھارتی جنتہ پارٹی سانسد انہیں بچا کے لانا پڑا مدہ نمبر دو جس طرح کی شبدہ والی کا استعمال کانگریس کے نیتہ ادھیر انجن چودری نے راشپتی دھروپدی مرمو کے بارے میں کیا انہیں راشپت نہیں بتایا ہے یہ کیا سوچ ہے اور مدہ نمبر تین سنسد کے اندر پچاس گھنٹے تک سانسد انہیں دھرنا دیا رات بھر دھرنا دیا تابڑ توڑنے لمبن کیا جا رہا ہے تمام سانسدوں کا اس سب کیا پتلا رہا ہے دوستوں مگر جو سب سے پہلا والا مدہ ہے وہ ہے سمرتی ایرانی ورسز سونیا گاندھی تکراب ہوا سونیا گاندھی ان سے ملنے گئیں بھاچپا کی سانسد رما دیوی سے اور اس وقت اچانک سمرتی ایرانی اگر ہو جاتی ہیں سونیا پلٹ کے ان سے کہتی ہیں کہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی اور اس کے بعد سمرتی اور بھاچپا کی جو سانسد سونیا گاندھی پر جس طرح سے ٹوٹ پڑتے ہیں انہیں کچھ سانسدوں کو بچا کے لانا پڑتا ہے کیا اس خبر کا پنچ شروعات کرتے ہیں ارمیلیجی سے میں سمجھتا ہوں ابی سار کی یہ ایک بد مزازی اسی ہے اس کے پیچھے کیوں ہے ایسا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پارٹی میں حیثیت بڑھانے کی جدو جہد ہو تاکہ دکھائیں کہ ہم کتنے آکرامک ہو سکتے ہیں بھی پکش پر اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گوہ کا فرسٹریشن ہو کون جانے ان دونوں میں کیا کتنا حصہ کس کا ہے اور کیا ہے اس خبر کا پنچ بھاشا بتائیں ابی سار میرا صاف ماننا ہے کہ جس طرح سے سونیا گاندھی کو نشانے پہ لیا جس طرح سے پوری باڈی لینگویج اور جس طرح سے جو شب دو استعمال کر رہی تھی کہ میں سبق سکھا دوں گی دکھا دوں گی ماملہ صاف ہے سونیا گاندھی جو کانگریس ادھیاکش ہیں ان کو ان کا جو قد ہے اس کو نیچے دکھانا اور سنسط کے بھیتر ان کے ساتھ ابھدرتہ کر کے یہ میسیج دینا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی پچھ بھی کر سکتی ہیں اتنا شرمناک ربائیہ تھا اور جس طرح سے موہا موہترا اور باقی لوگ سمرتن میں آئے اس سے بھی لگتا ہے کہ نشانے پر مقصد صرف مینٹل پریشر نہیں فیزیکلی ان کو گھیرنے کی تیاری میں پوری کی پوری بھاشپا نیتریتو دکھائی دے رہا تھا اب اس آر اس میں آپ کا پنچ کیا ہے دیکھیں میرا اس خبر میں پنچ یہ ہے ویسے تو بھاشا اور امرولیش نے دونوں پہلوں کو کور کر لیا ہے مگر میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں سمرتی جی جب عورتوں پر واقعی اتیاجار ہوتا اور آپ تو مہلا اور بال وکاس کھلیاڑ منتری ہیں تب آپ خاموش کیوں رہتی ہیں ہاتھرس میں بچی کے ساتھ دشکرم اور ہتیا آپ خاموش رہتی ہیں کلدیب سنگھ سنگر ایک بچی اور اس کے پریوار کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں آپ خاموش رہتی ہیں ڈلی کے اندر دلت بچی کے ساتھ دشکرم اور ہتیا آپ خاموش رہتی ہیں مگر آپ تب ہی موہ کھولتی ہیں جب کانگریس سلی سولز ریسٹرون اور بار کے بہانے کہیں نہ کہیں آپ کی بیٹی کو ٹارگیٹ کرتی ہے اب وہ مدہ ایک الگ مدہ ہے تب جا کر آپ اگر ہوتی ہیں خیر اس مدے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں مجھے آپ جانتے ہیں سب سے حاصیات بات کیا لگی اور ملیش جی نرملا سیتا رامن جب پترکاروں سے بات کر رہی تھی تو نرملا کہتی ہیں کہ سونیا گاندھی ہماری طرف چل کر آ رہی تھی اور ہم سب تھرٹن فیل کرنے لگے ڈربنے لگے ہم اور پھر جیسے ہی سمرتی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو مافی مانگنی چاہیے سونیا نے بڑے اہنکار میں کہا کہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی ایک پچھتھر ورشی ہے بزرگ مہلا ان کی طرف بات کرنے آ رہی ہے اور اس سے یہ تھرٹن فیل کر رہے ہیں یہ مجھے کہیں نہ کہیں بہت ہی یہ اندازے بایاں دکھائی دیتا ہے ہندو خطرے میں ہیں بھاچپا خطرے میں ہیں ہر جگہ ہم خطرے میں ہیں ہر جگہ ہم تھرٹن فیل کرتے ہیں دیکھیں یہ جو آکرامکتہ ہے وہ درسل سویم میں آکرمن ہے کئی بار لوگ آکرمن کرنے سے پہلے سویم بتاتے ہیں کہ وہ کیسے دوسروں کے آکرمن کے شکار ہونے والے ہیں تو یہ ایک عجیب طرح کا منوگی جان ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں میں چاہے وہ پورش ہوں چاہے مہلا ہوں سب میں دکھائی دیتا ہے اس لئے جو آپ کہہ رہے ہیں ہندوٹ تو خطرے میں ہے سنگٹھن خطرے میں ہے ہمارا نیتا خطرے میں ہے اتنے ساری سرکشہ بندوبست کے باوزود سب سے ادھک اگر کسی ایک پارٹی کے نیتا اور سرکشت اپنے کو بتاتے ہیں پرسیکشن کمپلیکس پوری طرح سے پرسیکشن کمپلیکس بھارتی جنتہ پارٹی کے میرا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا میں نے اتنے ورشوں تک اپنے چالیس ورش کے پترکاریتہ کریئر میں میں نے لمبے سمیت تک پارلیمنٹری کبریج کیا ہے چاہے وہ ویدھان منڈلوں کا ہو یا پارلیمنٹ کا ہو میں نے دو دو راجیوں میں کیا اور وہ بھی پنجاب جیسے راجی میں میں نے دو سال پر وہاں کی ویدھان سباہ کبر کی جو سچمچ آتنکواد سے پربابی علاقہ جگہ تھی اور اس دور میں چل رہا تھا سب مجھے ایسا اس طرح کی اس طرح کی اس طرح کی اس طرح کی کہیں نظر نہیں آئی اور پارلیمنٹ میں تو کیا گوروشالی اور ایک مریادی پرمپرہ ہمارے ہا رہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر الاجتے رہے ہیں اندر لیکن باہر آ کر وہ اسوست بھی ہیں اس کو آپ مت بھولیے 75 سال کی ہیں ایک پارٹی کی راستی ادھاکش ہیں کبھی بھی گریما نہیں کھوتی وہ باتچیت میں کبھی نہیں آپ ان کی رائنیت پر اٹیک کر سکتے ہیں لیکن وہ گریما کبھی نہیں کھونے والی مہیلہ ہیں شالین ہیں جس طرح کا بیہیویئر ان کا تھا سنسدی مریادہ چھوڑیے مانوی مریادہ کی بھی ورد بلکل بھاشا یہاں ایک دوسرا پہلو ہے یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے سونیا گاندھی کو ٹارگٹ کیا ہے بھارتی جانتہ پارٹی سنگھ نے ان کا جو پورا پرچار تنتر ہے بہتی نچلے ستر کی بھاشا بھی ان کے خلاف استعمال کی جاتی رہی ہے آپ کو یاد ہوگا ان کے ایک سانسد تھے پریش راول اب تو سانسد نہیں ہیں انہوں نے بار گرل شب تک کا استعمال کیا تھا جرسی کاؤ شب کا استعمال پردھان منطری نے کیا تھا پچاس کروڑ کی گرل فرنڈ ششیطہ رو کی سورگے پتنی کے بارے میں خود پردھان منطری نے کیا تھا یہ سوچ بتلاتی ہے جس وقت وہ مکھی منطری یہ سوچ بتلاتی ہے کہ مہلاؤں کے پرتی یہ سوچ اور خاص کر کانگریس سے جڑی مہلاؤں کو لے کر جب یہ تمام سانسد ٹوٹ پڑے تھے تو کہیں نہ کہیں وہ ایک 20-25 سال کا جو ایک زہر سونیا گانڈی کو لے کر تھا وہ بھی سامنے اُبھر کر آیا میرا یہ کہنا ہے کہ نرملا سیدھا رمان نے جو کہا کہ ہم threatened feel کر رہے تھے جتنے لوگوں نے پارلیمنٹ cover کیا ہے یا نہیں کیا ہے باہر بھی سونیا گانڈی اور ان کو دیکھا ان کی راجنیتی سے جتنے لوگوں کو دکت بھی رہی ہے ساری لوگ جو ارمیلیش جی کہہ رہے ہیں وہ ایک decent political leader کے طور پر اپنے کو establish کر چکی ہیں ایسا نہیں ہے کہ آج وہ آئی ہیں اور آج ان کو establish کرنا ہے اور شاید جو نرملا سیدھا رمن لگاتار بول رہی تھیں کہ لوگ threatened feel کر رہے تھے وہ اس لیے کیونکہ آپ abhadرتہ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ آکرمکتہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس جو مہیلہ آ رہی ہے یہاں پر آپ دیکھئے کہ بھاشپا کی جو پوری politics اور خاص اور سے اسمرتی رانی کی جو پوری politics ہے وہ پوری politics personal vendetta پر ہے مطلب وہ آکرامک جب ہوتی ہے تو below the belt war کرتی ہیں چاہے وہ راحل گاندی پہ کریں چاہے وہ سونیا گاندی پہ کریں آپ کو لگتا ہے یہ باکلا ہٹ باکلا ہٹ وہ سلی سولز ریسٹرانٹ اور بار وہ جو پرکرن تھا وہ باکلا ہٹ لیکن دوسری بار جو بہت اہم ہے یہاں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح سے سونیا گاندھی کے خلاف آکرامک ہو کے وہ اپنے ویٹیش بڑھانا چاہتی تھیں کیونکہ روحیت ویمولا کی جب انسٹیوشنل ہتیا ہوئی تھی یہی منتری تھی انہی کی اندر وہ سارا بیبھاگ آتا تھا اور اس سمیے بھاشپا نے روحیت ویمولا کی ماں رادی کا بیمولا کی کریکٹر ایسیسنیشن کی پوری کوشش کی تھی اور جس طرح سے آکرامک تا تھی پوری بھاشپا کے نیتاؤں کی مہیلہ نیتاؤں کی سونیا گاندھی کے پرتی وہ دکھا رہا تھا کہ کچھ کر کر دی مورالائز کرنا کیونکہ آپ اگر ادھیکش پر حملہ کرتے ہیں ادھیکش کو آپ بتاتے کہ انگلی دیکھئے تیلیگراف جو لیڈ لگائی ہے بھائی کون آکرامک ہے کون دھمکارہ ہے وہ انگلی ایسے ایسے ایشارہ کر کے بتا رہی ہیں تو اسے صاف ہے کہ مکت بھارت چاہیے وہ تو ہے ہی سنسد میں بھی سونیا گاندھی یا گزرنے پر بتارو تھے ملی جی سوال صرف ان سانسد کا نہیں ہے جو پترکار بھی پریس گیلری میں موجود تھے انہوں نے بھی اس کے بارے میں لکھا ہے بیان کیا حالانکہ بہت زیادہ اس کی چرچہ نہیں ہوئی کیونکہ آپ جانتے میڈیا میں جو پوری چرچہ ہوئی ہے وہ کانگریس نے سلی سولز بارز اور ریسٹران کو لے اس کے اسططق کو لے کچھ سوال اٹھائے تھے وہ تو ہے کیونکہ میں نے جیسے شروع میں ہی کہا تھا گوہ کا فرسٹیشن تو یہ نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی بات یہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں خاص طور پی کئی پولیٹیکل پارٹی میں یہ ٹرینڈ ہے لیکن بیجے پی میں بہت زیادہ ہے کہ بڑے پیمارے پر ایسے لوگ بڑے پدوں پر پہنچ گئے ہیں جن کے جیون میں کوئی پولیٹیکل پریکٹس کبھی نہیں رہی ہے یعنی وہ راجنیتی میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا جنتہ میں وہ کبھی گئے نہیں سماج سے ان کا کوئی ناتا نہیں رہا کوئی وکیل رہا ہوگا کوئی پروفیسر رہا ہوگا کوئی سینیما میں رہا ہوگا کوئی ٹیلیویزن میں رہا ہوگا میں ان پروفیسن سے راجنیت میں آنے کو غلط نہیں کہہ چھوی ہے ایک آکرامک نیتہ کے طور پر آمیت شاہ بھی آکرامک نیتہ کے طور پر جانے جاتے ہیں اور اس وقت یہ تکڑی ہے تینوں کے بارے میں کہا جاتا ہے تو آج کی تاریخ میں جو بھاجپا کا روئیہ ہے تینوں کے شخصیت سے انسپائر تو نہیں نہیں میں وہیں آ رہا نیتہ جو بہت الگ رائے رکھتے تھے ہم سے آپ سے یا دوسری پولیٹیکل پارٹی سے لیکن بھاشا کی شالینتہ نہیں کھوتے تھے آج کے دور میں شالینتہ کی سیمائیں ختم ہو گئی ہیں جہاں تک آپ کی بات جو جو بعد میں آپ نے ٹپنی کی یہ بات صحیح ہے کہ بیجے پی میں بھی کئی دور دیکھے گئے ہیں بیجے پی جب دو سانسدوں کی پارٹی تھی تب اس کا اپروچ کیا تھا پارلیمنٹ میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤ جو یہ جو نیتہ نئے آئے ہیں یہ ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں یہ پوری language change ہوئی ہے بھاج پاکی ہے وہ یہاں کھڑی ہے کہ آپ کو کسی بھی طرح سے ختم کر دینا ہے اس کے بارے میں آپ جتنی گندے شبد بولیں گے بھاشا یعنی کی ایک ٹرول اور راجنیتہ کے بیچ جو بیانے فرخ ہونا چاہیے وہ فرخ ختم ہو گیا بھارتی جانتہ پارٹی کے سندر بلکل اور آپ دیکھے گا کہ جو ٹرول آرمی بولتی ہے اس سے زیادہ یہ سانسد اور ویدھا ہے کیونکہ یہ شرم کی بات ہے کہ سانسد کے اندر اور دوسری بات آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو راجنیتی رہی آپ کس سے لڑ رہے ہیں کانگریس کی ستھتی کیا ہے سانسد میں کتنے سانسد ہیں اس کے اور تب آپ کے اندر یہ باکھلا ہے اور جس طرح سے گھیرا گیا آپ دیکھیں کہ اگر دو تین سانسد ان کو بچانے یا باہر نکالنے نہ پہنچتے اور سونیا گاندی کو یہ کہنا کہ میں ڈر نہیں رہی ہوں اور ایک اور اشومنی پل تھا وہ تھا کانگریس کے نتا ادھی رنجن چودری کا وہ نہائی تھی شرمناک بیان جس میں انہوں نے راشتر پتی دروپدی مرمو کے بارے میں شبد کا استعمال کیا راشتر پتنی بعد میں معافی مانگا مگر وہ بھی شرطوں کے ساتھ تو اس خبر کو لے کر آپ کا کیا پنچ ہے رمیلی جی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے راشتر پتی کو راشتر پتنی کہنا یہ انعیاس نہیں ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے جیسا وہ رہے ہیں کہ شادک چوک ہے ان کی جی فسل گئی لیکن راشتر پتہ کہ سکتے تھے راشتر پتی کو یہ جی فسل نہ مانیں گے راشتر پتنی عام طور پر یہ یوز نہیں کیا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے نازائز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پارٹی جو سنسیدل کا چھوڑ دینا چاہیے اگر نہیں چھوڑتے تو پارٹی کو چاہیے کہ اس پت سے مکت کر دے کیا ہے اس خبر کا پنچ بتائیں بھاشا دیکھیں میرا ماننا بہت صاف ہے کہ یہ slip of tongue نہیں ہے کیونکہ اس سمجھے قطن سامنے آیا اس سمجھے مجبوط اسطیتی میں تھا سرکار پہ دباؤ بنانے کے لیے ویپکش کو پیچھے ہٹنا پڑا اور دوسری طرف جو مانسکتا ہے وہ بہت صاف ہے کہ پرش مانسکتا جب کسی مہیلہ کو دیکھتی ہے پد کوئی بھی ہو کہیں پر بھی بیٹھا ہو اس کے بارے میں جو سوچ ہے اس کی وہ ٹپکل ایک ہلا ہے ابھی سار کیا ہے اس کا پنچ میرا پنچ یہ ہے اس مدے کو لے کر کہ اس نے کہیں نہ کہیں سرکار کو بچنے کا راستہ دے دیا ہے اتنی خوبصورتی سے وپکش اس مدے پر موڈی سرکار کو گھیر رہی تھی سرکار باوکل آٹ میں ایک کے بعد ایک ان کے کرنا چاہوں گا یعنی کہ بچنے کا راستہ تو دے ہی دیا ہے میں سمجھ نا چاہتا ہوں یہ تو کوئی بھی دیکھ رہا ہے کہ اس کے بعد آپ نے پورا منچ دے دیا موڈی سرکار کو اور میڈیا بھی اس پر کھیل رہا ہے پوری طرح سے وکٹم جو ہے وہ بھارتی جنتہ جو ان کا مہیلہ ویرودی سوچ رویہ دوسرا کہ یہ جو وپکش کی ایکتہ تھی آپ وپکش آکرامک تھا اور دیش کے بنیادی مددوں کو اٹھا کر سرکار کو گھیرنے کے لیے پچاس گھنڈے کا کام کر رہا تھا وہ سب آپ بیک فوٹ پر چلے جاتے ہیں اور میڈیا تو درشق کی نگاہ سے بھی دیکھیں ایک بزرگ راشترپتی کے بارے میں کمانڈر آف آم فورسز کے بارے میں اس طرح کی شبدا ولی اگر آپ ناریٹیف کے حساب سے بھی سوچیں جو آم درشق بھی دیکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کس طرح کی ابھدرتہ یہ کانگریس کا نیتہ کر رہا یعنی جو سنسدی مریاداؤں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں جس کے ہم چرچہ کریں گے وہ سب ایک طرف ہو گیا اب ادھیرنجن چودری کا بیان ہر جگہ چاہے ہو ہے دراصل یہ بھارتی جنتہ پارٹی کو فائدہ پہنچانے والا بیان میں فائدہ پہنچانے والا بیان اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگ صبح میں جو پارٹی سنسدی جل کا نیتہ ہے اس سے یہ اپیکش آپ نہیں کر سکتے کہ وہ کسی پد کا نام غلط بول دے یہ کیسے ہو سکتا ہے جو روز بولتا ہے جو روز لکھتا ہے وہ کہتے ہیں بنگالی کچھ لوگوں نے یہ کہا کی چونکہ وہ بنگالی ہیں اس لئے ان کو بھاشائی اس شبد کا استعمال انہوں نے بہت ریکھانکت کر کے کیا اس وقت پترکاروں نے ان سے کہا تھا اور پیچھے جو واق ان کے ہیں اگر آپ دیکھو تب سمجھ میں آتا ہے یہ بد مجازی ہے اور جو بھاشا کہہ رہی ہے میں نہیں جانتا کی ان کا انٹینشن کیا ہے اس پر نہیں جا سکتا لیکن اس سے بی جے پی کو فائدہ ہوتا اس میں کوئی دو رہے نہیں ہے اور نہیں بات یہ راستر پتی پد کی بھارت میں راستر پتی جو پد ہے یہ ٹرانسلیشن نہیں ہے پریسیڈنٹ کا جیسا آج دیکھ رہا ہوں سوچل کو آجادی سے پہلے راستر پتی کہا جاتا تھا جیسے اداران کے طور پہ مہاتمہ گاندی اگر جوالا نہرو کو چٹھی لکھتے تھے جب وہ پریسیڈنٹ تھے کانگریس کے یا کلپنا کی جیس سویش چندر بوس کو لکھتے تے چٹھی مہاتمہ گاندی تو اوپر لکھا رہتا تھا پری راستر پتی جی اور نیچے لکھا رہتا تھا امک جی بھارتی راستری کانگریس کے ادھیکش تو یہ اس سمیں سے سلسلہ چلا رہا ہے میرا ماننا ہے اب نیجی طور پہ یہ اس کانٹورسی سے اغلق کہ بھارت کے راستر پتی جو ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے انگریجی میں پریسیڈنٹ ہونا چاہیے اور ہندی میں راستر دھیکش ہو یا راستر پرمک ہو اس سے یہ ساری جو ایک تو جنڈر بائیس جو ہے جیسے بہت سارے کرکیٹ میں بائی راستر شبد اس کو بہت سارے کھیلوں میں بیٹر کر دیا گیا تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کہ ہونا چاہیے بہت اس طرح کی ہو نیچ اور اب اس خبر کا جو تیسرا پہلو ہے بڑی تعداد میں راج سبح کے سانسدوں کو نلمبت کر دیا گیا وہ بینرز لے کے مہنگائی بیروزگاری کا مدہ اٹھا رہے تھے اور میں موڈی سرکار آتی ہے تو اس میں 170 فیصدی کی اچھال آتی ہے اور اب تک 136 سانسدوں کو نلمبت کیا جا چکا ہے اسی طرح سے اگر آپ ایڈی میں دیکھیں ایڈی نے کس طرح کی حرکتیں کی ہیں وہ بھی بڑھوتی تو کہیں نہ کہ یہ سوچ بتا رہی ہے کیا خبر کا پنچ کس طرح سے سنسد کے اندر بار بار اس کی مریاداؤں کو چھنبھن کیا جاتا ہے بتائیں ارمیلیش جی اس سے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں صدن کو چلانے میں چونکی سرکار کا بہت بڑا رول ہوتا ہے سرکار چوک رہی ہے سرکار چوکی نہیں رہی ہے سرکار کا ارادہ صحیح نہیں ہے 267 رول کے تحت راج سبا میں اگر یہ چرچہ ہو گئی ہوتی جہاں سب کچھ شروع ہوا شروع وہی سے ہوتی ہے تو بہت سے بھاگنے کی جو ایک پرورتی منوورتی جو ستہ داری دل کی ہے اس کا یہ دوست پر نام بہت سے بھاگنی کی پروتی بھا شاہ بتائیں آپ کا کیا پنچ اس مدی پہ میرا باہا رہتا تھا وہی وہ سنسد میں کر رہے ہیں اب اس مدی میرا پنچ یہ ہے کہ وپکش اور سرکار کے بیچ جو ایک دور ہے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا یہ پریاست ہے کہا جاتا ہے کہ منبھید ہونے چاہیے منبھید نہیں اس کے بعد سرکار اور وپکش کے بیچ میں اس قدر منبھید بن جائیں گے اور یہ آنے والے دنوں کے لیے ایک قسم کی نظیر بن جائے گی اگر یہ سرکار بدلے بھی تو نئی سرکار بھی آئے گی تو ان کا بھی انداز بیا ہوگا اور یہ لوگ تنتر کے چیئر سے انصاف کی امید وہ لگاتار ختم ہو رہی ہے چاہے راج صبح کے اپس صبح بطی ہوں لوگ صبح کے ادھوکش ہوں وپکش بار بار اس مددے کو اتھا رہا ہے کہ چیئر سے جس نیای کی وہ امید کر رہے ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہے اس کی وجہ ہے کہ ہمارے جو لوگتانترک ملے ہیں جو سنبیدھانی سنرچنائیں ہیں وہ ترہ امام کی استطی میں ہیں بلکل ختم ہو رہی ہیں بلکل ان کا اوملین ہو رہا ہے پہلے ہم نے ایسے سپیکرز کو دیکھے ہیں روی ری ہوں سومنا چٹر جی ہوں جس پارٹی کے تھے جس گٹ بندن کے تھے اسی گٹ کٹگرے میں کھڑی رہتی تھی اور سرکار کی طرف سے گلتیاں ہوتی تھی تب کئی بار بی جے پی کو فائدہ مل جاتا تھا کئی بار بی جے پی جی سی انہے پارٹیوں کو فائدہ مل جاتا تھا ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے لیکن آج استطیعہ ہو گئی مجھے کہنا نہیں چاہیے چونکہ ورشوں میں نے پارلمنٹری کبرز کیا ہے کہ جو پی ٹھاسین ادھکاری ہیں وہ سمویدھانک ملیوں کے حساب سے کام نہیں کر رہے مجھے آج بھی یاد ہے کشمیر کا مسئلہ تھا جس طرح سے اس وقت ووٹنگ کرائی گئی جس طرح سے فیصلہ راج سبح میں دیکھی جس طرح تین کرشی قانون پارت کرائے گئے اور جس طرح سے واپس لئے گئے کرشی قانون کا مسئلہ آپ نے بالکل یاد دلائی سہی بلکل میں اچانک میس ہو گیا تھا کہ وہ تو عبود پور تھا دیکھیں راج سبح کو عام طور پر مانا جاتا ہے بہتر یوں کہا جائے کہ جتنے ہاؤس ہیں اور وہاں اگر اس طرح آچرن ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں بھاشا بھارتی جلتہ پارٹی کے نیتہ بار بار کہتے ہیں ہم نے ایسی بدتمیزی بدتمیزی انپارلمنٹری تو نہیں ہوگا ہم بدمزاجی کہ سکتے ہم نے ایسی بدمزاجی اس طرح کی حرکت وپخش کی نہیں دیکھی میں اپنے درشکوں کو دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں پندروی لوگ سبح کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اتنی زیادہ بادھت کاروائی کبھی نہیں ہوئی اب دیکھیں چودووی لوگ سبح اس سے پہلے سنسط چلے نہ چلے کیسے چلے کی یہ ذمہ داری وپخش کی نہیں ہے بلکل وپخش کا کام ہنگامہ کرنا اور سوال اٹھانا ہے تو آج جب سرکار سے سوال پوچھے جا رہے ہیں اور وہ بھی ایسے سوال جو بہت بنیادی ہیں جو ہماری آپ کی تمام بھارتی ناغریکوں کی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں جو مہنگائی ہے جو جی اس پہ بھپخش سوال نہیں اٹھائے گا سرکار تو سب سے دکھ بات ارمیلیش پردھان منتری نہ دارت پردھان منتری نہ لوگ سوا پہنچتے نہ نراج سوا پہنچتے کمال ہیں بلکل پردھان منتری نہیں جاتی کیونکہ مینسٹری میڈیا میں نہیں وہ بات اٹھ رہی ہے اور اس کے ساتھ ایک بڑا پرشن یہ ہے کہ ہمارے ہاں چاہے وہ پارلمنٹ ہو چاہے بیدھان منڈل ہوں بہت سکتر اتنا کیوں گر رہا ہے جو قانون بنانے کی پرکریہ ہے وہ اتنا کیوں خراب ہوتی جا رہی ہے کی ووٹنگ تک ٹھیک سے نہ ہو کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے جو جو مارڈل پیش کر رہی ہے موجودہ ستہ دھاری سنرچ وہ بلکل ان ڈیموکرٹی ہے بلکی آٹوکرٹی ہے تو سماج جیسے آٹوکرسی کی طرف جا رہا ہے ویسے ویسے اس کا ریفلیکشن ہمارے پارلیمنٹ پندھتی میں ہو رہا ہے بھاشا ہم ابھی پردھان منطری کی بات کر رہے تھے میں آخری جو سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں پردھان منطری موجود نہیں رہتے وہ ایک صاف طور پر ہے مگر جو سب سے بڑی بات ہے جب آلوچ نہ ہوتی ہے جب ویپکش کے سانسد مدد اٹھاتے ہیں چاہے جس بھی انداز میں پردھان منطری اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ پہلو جس کی ہمیں بات کرنی چاہیی کہ پردھان منطری ویروت کے سور دیکھنا نہیں چاہتے ہیں سوال تو بہت دور کی بات ہے آپ ویروت کے سوروں کو اپنی آنکھوں سہی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں جو رمیلیج جی جہاں بات لائے ہیں اس سے تھوڑا سمیں آگے بڑھاتی ہوں کہ جو پوری نئی سنسط بن رہی ہے جو پورا نیا سنسط صرف بیلڈنگ کی بات نہیں کر رہی جو پوری لوگ سبح کی راج سبح سبح سسٹم انہوں نے کر دیا اس مجھے سوال اٹھانے والوں کو سجا دینے والا جو نیلمبن کی ہم بات کر رہے کیونکہ اتنا بڑے پیمانے پر نیلمبن ہو نا اور مکھیا کا گائب ہو نا اس سے یہ صاف ہے کہ وہ اپنی بات کہنے آتے جیسے من کی بات دیش ہے ہمارے آپ کے مدے گائب ہیں بہت شکریہ اور ملیش بھاشا آپ دونوں کا بھی اور جاتے یاتے پردھان منتری موڈی آپ کے پاس اتنے سارے منش اپنی بات کہنے کے لیے آپ من کی بات کرتے ہیں یہ میڈیا تو آپ پرس کانفرنس کے لیے بھی آمن تر دباب ڈالتا ہے تو کم سے کم ایک یہ منش تو جہاں آپ آئیں اور وپکش کے سوالوں کا جواب نہ دے کم سے کم موجود تو رہیں وہ ڈر کہے گا اور یہ ڈر کیوں بنانا کیونکہ جیسے میں نے کارکر میں بتلایا نرملا سیتر روان خود کہہ رہی کہ صاحب ہم ڈر محسوس 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 محسوس